اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہ علی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برادران ایمانی میرے شیعان حیدر کرار بزرگان دین اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو اندیروں سے نکالنے کے لیے گمراہیوں سے نکالنے کے لیے زلالتوں سے باہر لانے کے لیے پروردگار عالم نے وقتاً فوقتاً اپنی حجتوں کو زمین پر نازل کیا زمین پر بھیجا ارسال کیا جن میں انبیاء علیہ السلام کا دور اور پھر آخر میں سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے بعد ان کے بارہ جانشین آئمہ اہل بید علیہ السلام کی زوات مقدسات کو وقتاً فوقتاً انسانوں کی صرف شیعوں کی یا مسلمانوں کی نہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً ہمارے حادیان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے درمیان بھیجا تو یہ امام سادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور امام زمانہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہمارے بعد وہ عالم باعمل جن کا تقوی مشہور ہو جن کی شہرت مشہور ہو جن کا عدل مشہور ہو جو گناہوں سے بچنے والا ہو عبادات کو بجا لانے والا ہو سائنن لنفس ہی کہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو کہ جو گناہوں کی طرف نفس انسان کو لے کر جاتا ہے اس سے وہ بچنے والا ہو تو کچھ کہلیں کہ خوبیاں ہیں قوالٹیز ہیں کہ جس عالم میں یہ قوالٹیز یہ خوبیاں یہ اچھائیاں پائی جائیں تو امام زمانہ فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ ان کی تقلید کی جائے تو عزیزان محترم آپ اس الفاظ سے آپ بخوبی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج آپ سے گفتو کرنا مجھ حقیر زاکر سر نقوی کا جو مقصد ہے وہ احکامیں اور حکمیں تقلید پر ہے جیسے کہ میں نے پہلے تفصیلیں بیان کر چکا ہوں دیکھیں تقلید کیوں ضروری ہے دیکھیں یا تو انسان خود دین کے تمام تر جو ذرائع ہیں جن سے دین کو لیا جاتا ہے اس میں خود وہ سپیشلسٹ ہو جن کے قرآن کا وہ سپیشلسٹ ہو تفسیر قرآن کا وہ سپیشلسٹ ہو حدیث کا وہ سپیشلسٹ ہو اور اس طرح احکام فرامین محمد و آل محمد پر اس کی اتنی نظر ہو کہ وہ محمد و آل محمد کی سیرت کو جانتا ہو اور خود اس پر عمل بھی کرتا ہو یہ تو اگر یہ سارے خوبیاں اور گناہوں سے بچتا ہو اور اپنے نفس پر وہ کنٹرول کرتا ہو پھر اس شخص کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے کیونکہ وہ خود یہ جو ماخذ ہیں ہمارے تو وہ خود ان سے چیزیں اخذ کر کے احکام اخذ کر کے اپنے آپ پر لاغو کر سکتا ہے اور دین اسلام پر وہ ثابت کر رہتے ہوئی اس جہان فانی سے کامیابی کی منزلے تیہ کرتا ہو اس دار فانی کی طرف وہ جا سکتا ہے مگر جو صاحبان ان معاملات کو نہیں سمجھتے تھوڑے سے وہ کاسے رہ جاتے ہیں پھر ان پر امام عزبانہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ واجب ہے ان کی تقلید کی جائے کہ جو ہماری طرف سے تم پر حجت ہے دیکھیں مجدہت کے لیے میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ مجدہت کا یہ میار ہے یہ مقام عظمت ہے ہمارے مراجع ازام کا کہ ان کا تقوی پورے دنیا پر بلخصور قوم شیعہ میں مشہور ہے اور ان میں اکثر سید ہیں اولاد فاطمیہ ہیں جو غیر فاطمی ہیں ان میں بھی تقوی بڑا بڑا جیسے آیت اللہ تقیب حجت اور آیت اللہ مفتیہ شیعہ آیت اللہ شہرودی صاحب اور بڑے بڑے کہلیں کہ ہمارے مراجع ازام گزرے جن کا تقوی مشہور ہے یہاں پہ میں ایک بیان کرتا ہوں ایک ایسا میں نے سن دوہزار تین میں سوری سن میں دوہزار دو میں جب میں گیا تھا وہاں زیارات کے لئے ایران میں تو میں نے ایک ایسے آیت اللہ کو گزرتے ہوئے دیکھا تو میری جو ساتھ والے مرانا قرار حیدر صاحب تھے دوست تھے ہمارے پاکستان کے رہنے والے وہ راول پنڈی میں آج کل ہوا کرتے ہیں پیش نماز ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مجتد ہے کہ ان کو کروڑوں روپیہ ان کے مقلدین ان کو حدیہ بھیتے ہیں خیرات بھیتے ہیں زکاة بھیتے ہیں حدیہ کرتی ہیں یہ کروڑوں روپیہ جو آتے ہیں یہ مجتد کا تقویٰ دیکھیں اس کی امانداری دیکھیں اس کا دنیا سے وہ تین طلاقے مارے جو مولا نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں تین طلاقے دیتی تو مجھے اپنی طرح راگب نہیں کر سکتی دیکھیں مجتد سیرت علی بن عبی طالب پہ کیسے عمل کرتے ہیں انہوں نے کوئی جن کو کروڑوں روپیہ آتا تھا وہ پھر واپس پر لہا دے کہاں مدارس میں یتیموں میں بیواؤں میں سٹوڈنٹ میں اور غریب لوگوں میں خمس زکاپ اور صدقات کی شکل میں وہ واپس اپنے مانے والوں کو یعنی اپنے مقلدین کو یا عدروائی جو مقلد نہیں بھی ہیں مگر زورت ماند ہے ان میں کوئی بھی ہیں تو ان کو یہ واپس پلٹا دیتے تھے اور خود ان کا گھر کا خرچہ کیسے ہوتا تھا کروڑوں پتی آدمی آج کیا سمجھے کہ آدموں پتی ان کے گھر کا خرچہ کیسے ہوتا تھا گھر کا خرچہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر سے باہر اپنے بیٹھے میں کا دروازہ کھول کر وہاں پہ سبزی کا ایک تھیلہ لگایا ہوا تھا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پھٹا لگایا ہوا تھا وہاں پہ اپنے ملازم کو وہاں پہ بٹھایا تھا اس سارا دن وہ سبزی کا وہ سٹال چلا تھا اور شام کو جو ان کا ماتی اس کی دیاری اس کی ترخواہ اس کو دے دی جاتی اور مجتحد کو شام کی اور صبح کی سبزی بچ جاتی وہ اپنا گزارہ اس انداز سے کرتے کہ جو گزارہ کرنے کا عمل ہمیں سیرت اہل بیعت سے ملتا ہے یہ ہے مجتحد یہ اس کا مقام اور مجتحد کے ایک اور شان ہے کہ دیکھیں ایک انسان کا عام مجمع عام میں ننگے سر آنا یہ مقروحات میں سے مقروح ہے مگر مجتحد کا تقویہ اتنا ہے کہ وہ مقروح عمل بھی نہیں کرتے جب بھی وہ آپ سے ملنے کے لئے ہیں مجمع عام میں آئیں گے کوئی سر کو ڈھام کرائیں گے عورت کا سر کو ڈھامنا باج بات میں سے فرائز میں سے ہے مگر مد کا سر کا ڈھامنا یہ مصطحبات میں سے ہے ننگے سر آنا ایک مومن کا دوسرے مومن کے سامنے یا مجمع میں آنا یہ مقروح کے زمن میں آتا ہے تو مجتحد وہ ہوتے ہیں کہ جو مقروح عمل بھی نہیں کرتے سوائے خود آپ کو قرآن اتنا آتا ہونا چاہیے تفسیر بھی رائے نہیں کیونکہ میں نے بڑے بڑے دوستوں کو دیکھا کہ وہ تقلیل نہیں کرتے کوئی قرآن سے وہ تفسیر بھی رائے کرتے ہیں حدیث کے طرح علم ہونا چاہیے فرامین محمود علی محمد کا اتنا علم ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ذرائع ہیں قرآن حدیث اجماع عقل یعنی کہ آپ نے اس کی عقل کا میار اتنا بلند ہو کہ جب دو مسئلے آمنے سامنے آ جائیں تو ان دونوں مسئلوں کو اجماع عمت اجماع عمت سے پر اجماع علماء جو پہلے علماء کی رائے ہیں اور اپنی عقل اپنی بسارہ سے دیکھیں کہ دو مسئلے جب سامنے آئے ہیں اس کی عقل کا تقالی کیونکہ اولو ماہ خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا ہے عقل کو اور اس سے بھی پہلے خلق کیا ہے یسر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اور علی کے نور کو خلق کیا اگر اس کے بعد آئے میرے بیعت کے بعد کوئی چیز خلق ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے انسان سے پہلے عقل کو خلق کیا عقلی تقاضی یہ ہے کہ وہ حرام سے بچتے ہیں اور مصطحباد پھر بھی عمل کرتے ہیں اور مکروحات سے بھی وہ بچتے ہیں ان میں یہ تنی کوالٹی ہوتی ہے دیکھیں ہم روزانہ تقریباً ہر پہلوں میں ہم تقلید کرتے ہیں تقلید ہے گیا ایک جسمانی مرض ہے اور ایک روحانی مرض ہے روحانی مرض ہے ہمارا دین ہے کہ ہم دین کو صحیح انداز میں سمجھ نہیں پاتے تو جب جسمانی مرض آئے گا تو ہم سپیشلس کے پاس جائیں گے نہ کہ گلی ملے کے کمپورڈر ٹائپ کے سپیسر ٹائپ کے پاس جائیں گے جو جائیں گے اس کی عقل پر ماتم کرنا پڑے گا اس کی یہ عقل نہیں کرتے یہ بچارہ بھی کچھ بھی جیسے آپ ہیں ویسے یہ اس کے طرف جائیں گے نہیں ہمیں اس کے سپیشلس کی طرف روحار ہیں تو ایم بی بی ایس کے پاس جانا پڑے گا آنکھوں کا مرض ہے پھر ہم ایم بی بی ایس کے پاس نہیں جائیں گے ہم آنکھوں کے سپیشلس کے پاس جائیں گے اکل کا تقاضی ہے نا اگر دل کا مرض ہے تو ہم آنکھوں والے ناکھوں کے پاس نہیں جائیں گے ہارٹ سپیشلس کے پاس جائیں گے اگر ہم نے اپریٹ کروانا ہے اپریشر کروانا ہے تو ہم سرجن فیزیشن کے پاس جائیں گے تو سپیشلس کی طرف جائیں گے نہ کہ کسی جاہل کی طرف جائیں گے آج کل ہمارے خطبہ ممبروں پر بیٹھ کے چاہلانا باتیں کرتے ہیں اور اتنے جید علماء کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے ہیں اصل میں وہ اپنی جہالت کو اپنی دکان درازی کروانا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ جب ایک سپیشلس کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس کبھی جانا گوارا نہیں کرتے کہ جو آپ کی جان کے در پہ ہو جائے آپ کو جانے نقصان ہو تو جان سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہے ہمیں اپنا دین کیونکہ دین استحسین ہے حسین دین ہے دین کی پناہ ہے تو اس کے لئے ہم دین کو جہلا سے لیں رب کعب قسم میں کھا کے کہہ رہو میں زاکروں کا دوست ہوں زاکر میرے دوست میں زاکروں کے ساتھ پڑھتا ہوں زاکروں کی بات نہیں ہے خطبہ کی بات نہیں ہے رب کعب قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے شہر میں پاکستان میں ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں میرے محترم عزیز ڈاکٹر زفرزان زفر کے پاس ایک بہت بڑا خطیب آیا جو کم از کم تیس پینتیز دار پر ایک مجلس کی نیاز لیتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ اصول دین کتنے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اس سے اصول دین نہیں آئے یہ اصول دین وہ ہے کہ جب بچہ توچھلی زبان میں بولتا ہے نا ہم اسے سکھاتے ہیں بیٹا اللہ کتنے ہیں امام کتنے ہیں پہنٹر پاک کتنے ہیں پھر ہم سکھاتے ہیں اصول دین کتنے ہیں فروع دین کتنے ہیں وہ لوگ جب ایک ممبر پر آ جائیں گی تو پھر وہ کیا کریں گے دین کے ستہ ناز کریں گے علماء کے خلاف وہ بکواسات کریں گے جسے نہیں آتا ابھی پیچھے دنوں کی بات ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خطیب ہے وہ بھی تقریبا نیاز قریب قریب اتنی ہیں اس کو کسی نے کلپ بھیجا یعنی کہ اپنا کہہ لیں کہ پوسٹ بھیجی پوسٹ پر لکھوا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی کونیت کون سے یا ابو عبداللہ ابو القاسم یا ابو ناصر ایسے چیزیں لکھی ہوئی تھیں تین دینے میں تین اپشنل میں ایک کا جواب دینا تھا تو میں آل محمد کی عظمت و طہارت کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیس پچیس تیس ہزار لینے والا کمز کا پندرہ ہزار لینے والا وہ خطیب کو اتنا علم نہیں تھا کہ ہمارے مولا کی کونیت کیا ہے لیکن میں اسے اتنا دوست نہیں تھا کیونکہ بیچارہ کہلے کہ سنی سے شیعہ ہوئے ابھی اس کے تلیم حاصل کرنے لیکن وہ کسی مجد میں جسہ کا پڑھ ہوا نہیں ہے ادر وائز وہ اپنے کام سا انجام دیتا تو ایسے لوگ یا ایسے نہیں اس جیسے لوگ جب ممبروں پہ آ جائیں گے تو دین کا خانہ خراب ہی کریں گے دین کو ہمیں کہاں سے لینے چاہیے جو امام زوانہ کا فرمان ہے کہ ان سے دین لو کہ جن جو ہماری طرف سے جتنے بھی مسائب جتنے بھی فضائل جتنے بھی تفسیریں آئیں ہیں یہ جو ہلا نے لکھی ہوئیں یہ نہیں یہ ہمارے مراجع زام نے ہمیں دی ہوئیں ہیں تو جب ہم الحسن والحسین پڑھتے ہیں تو یہ کس نے ہمیں دی ہیں یہ دینے والے جو وسیلیں ہیں جو راستے ہیں یہ جو سٹیپ ہے یہ علماء مجتہدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ الحسن والحسین دی ہے علی و منی وانا من العلی دی ہے یہ علماء دیکھیں ایسے ایسا علماء ہیں کہ انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں اپنے آپ کو کہہ لو کہ سفر میں کہہ لو کہ موسمی حالات کو مقابلہ کرتے ہوئے کہاں کہاں جا کے آدیس تفسیر اٹھا کے ہم تک پوچھے یہ دینے والے کموں نے آج کل پاکستان کسی کس کے جوال آئے ہیں نہیں یہ وہ مشتہد ہیں یہ مراجع عزام ہیں دیکھیں اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہو یا اسلام آباد چلیں یا الہور میں چلے گئے ہیں تو آپ کو ڈریسٹی ملوم آپ ایک آدمی کو روکتے ہیں یار میں نے فران جگہ پہ جانا وہ کہتا بھائی سب دائیں جانا وہاں چوک ہے کہ پھر آپ نے بائیں جانا وہاں پہ یہ نشانی یہ نشانی ایسا جاؤ گا تو آپ بہن جاؤ گے دیکھیں ایک راستے سے آپ بھٹک گئے ہیں تو آپ ایک عام آدمی سے راستہ پوچھ رہے ہیں اسی کا نام تکلید ہے اوہ بابا جو اتنا وسی راستہ ہے کہ جس میں ہمارے نواصب ہیں بنو امیہ ہے بنو عباسیہ ہے جنہیں دشنہ نے بیعتیں جگہ جگہ رکاوٹیں دیواریں کھڑے کی ہوئی ہیں جہاں پہ بڑے بڑے راستے غلط بنا دیئے گئے ہیں تو ان پہ ہم موٹھا کے چلتے رہیں ان جو ہلاکی باتیں مانتے رہیں نہیں ہمیں علماء کی طرح بننا پڑے گا آئیں علماء کی طرح بنیں تاکہ وہ آپ کو سیدھے لاستہ پہ لے کر آئیں پرودگارِ عالم آپ کو اسلام رکھیں اپنے سما میں رکھیں یہ تکلید بحکم امامِ زمان ان شخص کی ہے جس کے لئے میں نے پہلے کہ امام حسرس کے فرمان ہے کہ ایسے شخص کی یاد و خدا آدمی مجتہد ہو آخذ کر سکے قرآن و حدیث کو فرمین محمد و علمہ محمد پھر وہ اپنے آپ کے وجودین انہیں اسلام کو لابو کرسکے یا پھر ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جیسا کہ بھٹکا ہوا مسافر کسی جاننے والے سے راستہ پوچھ کے مزل تک پہنچتا ہے تو ہمیں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کا تقویٰ مشہور ہو جو اپنے گناہوں پہ قابو پانے والے ہوں سائن علی نفسی جو اپنے نفسوں پہ قابو پانے والے ہوں جو کہ المکروحات سے بھی ماننے والے ہوں ولایت محمد و آل محمد ان کے دل میں ہو کہ جو وہ کوالٹیز وہ وہ جو فضائل امام اسوانہ علیہ السلام نے اور امام حسرت علیہ السلام نے ہمیں دیئے ہیں علماء مجتہ دین کے تو ان کی ہمیں تقلید کرنا چاہیے تقلید کے بغیر جیسے آپ ایک مزل عام مزل پہ نہیں پہنچ سکتے اسی طرح علماء کی بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم محمد و آل محمد پر کے راستے پر محمد و آل محمد کی جو ہماری مزل ہے وہاں تاک پہنچنا ہمارا نموکن پروردگار عالم ہمیں علماء کی عزت و توقیر عظمت پہ قائم رہنے کی توفیق تاہرون مائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ